بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے ناظرین دنیا کا شاتر اور صفاق ترین حکمران جسے دنیا ایڈوف ہٹلر کے نام سے جانتی ہے وہ جرمنی کا حکمران بنا مگر وہ بنیادی طور پر جرمن نہیں تھا بلکہ وہ آسٹریہ کا شہری تھا ایڈوف ہٹلر بیس اپریل سان اٹھارہ سو نواسی کو آسٹریہ کے قصبے پروٹو ایم ان میں ہلوائی ہٹلر کے ہاں پیدا ہوا یہ ایک ادہائی غریب خاندان تھا ایڈوف کو تعلیم سے کچھ زیادہ حچہ غف نہ تھا ایڈوف کی والدہ کلارا اس کے باپ کی تیسری بیوی تھی ایڈوف اپنے چھے بہن بھائیوں میں سے چوتھے نمبر پر تھا والد کی سخت مزادی کی وجہ سے ایڈوف کے اپنے والد کے ساتھ اکثر اختلافات رہتے تھے والد اسے پادری بنانا چاہتا تھا لیکن ایڈوف مصور بننا چاہتا تھا انیس سو میں جوان سال بھائی کی وفات کے بعد ایڈوف کی زندگی پر بہت زیادہ گہرے اثرات پڑے وہ انتہائی چڑچڑا ہو گیا اور خاموش رہنے لگا تین جنوری سن انیس سو تین کو والد کی وفات کے بعد ایڈوف کی تعلیمی کارکتگی مزید خراب ہو گئی انیس سو آٹھ میں ہٹلر ویانہ میں آ کر عباد ہو گیا بے روزگاری کی وجہ سے ورسے میں ملنے والے اساسا پر ہی گزارا کرنے لگا آخر ورسہ ختم ہو گیا اور وہ بے گھر افراد کی پناہ گاہ میں ایک غریب اور نادار شخص کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا اور وہ پانچ سال تک پناہ گاہ میں مکیم رہا مئی سن انیس سو تیرہ میں ہٹلر نے جرمنی میں سکونت اختیار کر لی اس نے فوج میں بھرتی ہونے کی درخواست بھی دی مگر اس کی جسامت کی وجہ سے اسے بھرتی کرنے سے اپکار کر دیا گیا آخر انیس سو چودہ میں پہلی عالمی جنگ کے موقع پر بڑی تعداد میں فوج میں بھرتیوں کے سلسلے کا آغاز ہوا اس وقت ہٹلر بھی فوج میں بھرتی ہو گیا اسی جنگ میں سن انیس سو اٹھارہ میں بیلجیم کے قریب مسٹڈ گیس کے ایک حملے میں وہ جزوی طور پر اپنی بینائی بھی کھو بیٹھا جو کچھ عرصہ علاج کے بعد دوبارہ بحال ہوئی ہٹلر کی زندگی کا مقصد صرف فوج میں بھرتی ہونا نہیں تھا وہ تو اقتدار آصل کرنا چاہتا تھا بارہ نومبر سن انیس سو انیس کو جرمن ورکرز پارٹی کے اجلاس میں اس نے شرکت کی یہی پارٹی بعد میں نازی پارٹی میں تبدیل ہو گئی انیس سو اکیس میں ہٹلر نازی پارٹی کا چیئرمن منتخب ہو گیا تاریخ میں ہٹلر کی شخصیت انتہائی متنازہ ہے اس کی شخصیت خوبیوں اور خامیوں کا ایک مرقع تھی اس کی صفاقی اس کی شخصیت پر انتہائی نمائع دکھائی دیتی ہے آٹھ نومبر سن انیس سو تئیس کو ہٹلر کی قیادت میں اتحادی گروپ نے بوریریا کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی یہ کوشش ناکام ہو جاتی ہے ہٹلر اور دیگر لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں ہٹلر کو غداری کے جرم میں پانچ سال قید کی سزا ہو جاتی ہے مگر وہ صرف تیرہ ماہ تک قید میں رہنے کے بعد رہا کر دیا جاتا ہے اسی قید میں ہٹلر اپنی کتاب میری ججو جہد مکمل کرتا ہے اس کتاب میں نازی اور نسلی نظریات کو واضح طور پر تحریر کیا گیا اور یہی کتاب بعد ازاں نازی نظریات کے فروغ کا بڑا ذریعہ بنی انیس سو پچیس عیسوی میں ہٹلر اپنا ایک فوجی دستہ ایس ایس یعنی محافظ دستہ کے نام سے قائم کرتا ہے اپریل انیس سو بتیس میں ہٹلر صدارتی انتخابات لڑتا ہے مگر جنرل پال سے شکست کھا جاتا ہے جبکہ جنوری انیس سو تیس میں قبل از وقت صدارتی انتخابات میں نازی پارٹی اقتدار میں آ گئی اور ہٹلر جرمنی کا چانسلر متخب ہو جاتا ہے ہٹلر ایک انتہا پسند شخص تھا اس لیے اسے بلا شرکت غیر عمرانہ اختیارات درکار تھے اور قدرت نے اسے یہ موقع فراہم بھی کر دیا 22 مارسہ 1933 کو تقریب کاروں کی طرف سے جرمن پارلیمنٹ پر حملہ کر کے اسے آگ لگا دی گئی جرمن پارلیمنٹ نے قوم کی تباہی اور پارلیمنٹ کے نام سے قانون کی منظوری دی اس قانون کے تحت ہٹلر کو بغیر پارلیمنٹ کی منظوری کے کوئی بھی ایکٹ جاری کرنے کا اختیار مل گیا اور ہٹلر کی باقاعدہ عمریت قائم ہو گئی دو جلائی کو مخالفت کی بنیاد پر ہٹلر نازی لیڈر ایسے کی قیادت کا خاتمہ کر کے بہت سے سیاسی مخالفین کو قتل کر دیتا ہے اس کے بعد جرمن فوج اور نازی پارٹی میں معاہدہ کے تحت ہٹلر کو قوم کا رہنمہ تسلیم کر لیا جاتا ہے 29 ستمبر سر 1938 کو برطانیہ فرانس اور اٹلی کی تائید سے ہٹلر چیکو سلوکیہ پر حملہ کر دیتا ہے یکم ستمبر سر 1949 کو ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کر دیا جو کہ دوسری جنگ عظیم کا باعث بنا 1940 میں ہٹلر جرمنی میں رحم دلانہ موت کے نام سے ایک خفیہ حکم نامے پر دسخت کرتا ہے اس حکم نامے کے تحت ملک میں موجود ذہنی اور جسمانی موضور افراد کو موت دے دی جاتی ہے جس کے تحت ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا گیا اپنی ابتدائی زندگی میں ہٹلر میونک میں مقیم تھا جہاں یہودیوں کے خلاف نفرت بہت زیادہ پائی جاتی تھی اور ان کے خلاف لٹریچر بھی عام دستیاب تھا اس لٹریچر کے مطالعہ کے بعد ہٹلر کے دماغ میں یہودیوں کے خلاف سوچ پختہ ہو جاتی ہے 1941 میں ہٹلر اور دیگر جرمن لیڈرز یورپ میں یہودیوں کے قتل عام کے منصوبے کی منظوری دیتی ہے کہا جاتا ہے کہ قتل کے اس منصوبے میں ساٹھ لاکھ یہودیوں کو قتل کیا گیا اس قتل عام کو تاریخ میں ہولوکاست کہا جاتا ہے یہودیوں کو چن چن کر پہلے قید کیا جاتا ان سے مشکل لی جاتی ان پر میڈیکل کے تجربات کیے جاتے اور بعد میں ان کو قتل کر دیا جاتا ہولوکاست پر تحقیق اور اطلاعات سے انعراف کی اجازت بھی نہیں دی گئی دنیا کے تیرہ ممالک آسٹریہ، بیلجیم، جمہوریہ چیک، اسرائیل، لیکسنبرگ، پولینڈ، پورتگال، سویزر لینڈ، فرانس اور جرمنی میں اس نظریے پر نظرسانی اور تحقیق پر بھی پابندی ہے اور ہولوکاست کی حقیقہ سے انعراف پر تین سے دس سال تاکی قید کی سزا بھی دی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ ان ساٹھ لاکھ افراد کے علاوہ مزید اٹھالیس لاکھ لوگ ہٹلر کے ظلم کا نشانہ بنتے ہوئے قتل کیے گئے جون انیس سو بیالیس میں ایس ایس کے سیکنڈ کمانڈ رائن بارڈز کے ای موت کے بعد چیک آبادی کے خلاف کاروائیوں میں بڑی تعداد میں لوگوں کو قتل کر دیا گیا دوسری عالمی جنگ کے آخری مرحلے میں ہٹلر کی جرمن فوج روس پر حملہ کر دیتی ہے روس کے داروں خلافہ ماسکو پر قبضہ ہٹلر کا پروانا خواب تھا جرمنی کی اکانوے ہزار فوج سٹالن گریڈ روس میں ہتھیار ڈال دیتی ہے یوں ہٹلر کا ماسکو کو فتح کرنے کا فاب ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے بیس جولائی سن انیس سو چوالیس کو ہٹلر فوجی اور سیول ایلکاروں کی طرف سے قتل کے حملے میں بچ جاتا ہے اور اس ناکامی پر سات ہزار لوگ گرفتار کیے جاتے ہیں جن میں سے پانچ ہزار لوگوں کو قتل کر دیا گیا روس میں شکست کے بعد روس نے جرمنی کی طرف پیش قدمی کی جرمن فوج پسپا ہونے لگی روسی فوج برلن کے قریب پہنچی تو ہٹلر کو اطلاع ہوئی اب خطرہ محسوس کیا جانے لگا کہ ہٹلر کو گرفتار کیا جا سکتا ہے تیسے اپریل سن انیس سو پینتالیس کو برلن کے ایک زیر زمین بنکر میں ہٹلر نے اپنے آپ کو گولی مار کر خودکشی کر لی اس کے ساتھ اس کی نوبیاتا دلہن نے بھی زہر کھا کر خودکشی کر لی ہٹلر کی لاش کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے جرمن فوجی دونوں لاشوں کو آگ لگا دیتے ہیں اور اس کی باقیات کو گڑے میں دبا دیتے ہیں یہ باقیات بعد ازاں روسی فوج نکال کر روس لے گئی ناظرین ہٹلر دنیا کے بڑے دس صفاق ککمرانوں میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے اس کی صفاقی کی بنا پر اس کے بعد دنیا میں کسی بھی ماں نے اپنے بیٹے کا نام ہٹلر نہیں رکھا امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی بہت جلد ایک نئی معلوماتی اور دلچسپ لیڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں